بلدیہ اتحار ٹاؤن میں اداروں کی نا اہلی معصوم بچے کی جان لے گئی پسواندہ علاقہ اتحار ٹاؤن باقی تمام سہولیات کے ساتھ ساتھ سیوریچ کی سہولت سے بھی محروم جس کے سبب علاقے میں سہولت کے پیش نظر کھو دے گئے گھٹر نے معصوم فرحان کی جان لے لی اس افسوسناک واقعے کے متعلق مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے عبدالکریم سے جی عبدالکریم جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں بلدیہ اتحار ٹاؤن کے اندر اور یہ ایک پسواندہ علاقہ ہے اور گریب آبادی ہے گنجان آبادی یہاں سرکاری کسی بھی قسم کی جو سہولیات یہاں دیکھنے کو نہیں ملتی اور آج یہاں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا فرحان نامی ایک معصوم بچہ جو کہ گھر سے تعلیم کے اصول کے لیے نکلا تھا لیکن یہاں اندھیری کوفہ میں وہ جا پوچا اور موت کے گھاٹ اتر گیا تو یہاں کسی بھی قسم کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بچے موجود ہیں کتنے اور یہ دیکھیں یہ وہ گھٹ رہے ہیں جہاں وہ بچہ گر گیا اس طرح کراچے پہلے بھی متعدد بار نالوں میں گھٹوں میں اور مینولز میں گرنے کے واقعہ سامنے ہے فرحان والے فواد جو بچہ صوبہ جا رہا تھا اس مسجد میں وہ بچہ پڑتا ہے تو یہ جو مین گلی ہے بلاکی محمد خان کالنی اس مین گلی پہ سارے بچے ہمارے جتنے بھی بچے ہیں یہاں سے گزرتے ہیں سکول پڑھنے جاتے ہیں مندرسہ پڑھنے جاتے ہیں اور یہ مین شہرہ ہے مین گلی ہے تو اس طریقے سے آج جو یہ واقعہ ہوا ہے میرے حکام بالا سے درخواست ہے کہ اس مزید اس چیز پہ فوراں ایکشن لیا جائے یہاں متعلقہ ادارے ہیں وہ اس چیز کا نوٹس لیں بلدیاتی پیرٹ جو ہے پورا ہونے والا ہے لیکن کسی قسم کا کوئی بھی کام کہیں بھی دیکھنے کو نہیں مل سکا خاص کر کے یہ جو پسماندہ علاقے ہیں یہاں پر ڈی ایم سیز کی طرف سے بھی کوئی کام نہیں ہوا مجبوراً لوگوں نے یہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک سسٹم کیا ہوا ہے تو اس کے کبھی کبھی مزیر اثرات بھی نکلتے ہیں جیسا کہ اس بچے کی یہ جو ہے وہ وقات ہے یہ اداروں کی ناہیلی یہ بتا رہے ہیں کہ متعلقہ اداروں کے پاس متعدد باری جا چکے ہیں اپنی مسائل لے کر لیکن ان کی ناہیلی اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ لوگوں کی جان بھی چلی جائے تو ان پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی قسم کا فرق آپ دیکھیں ماسوم بچے یہاں ہیں یہ سکول کے بچے ہیں یہاں سے آنا جانا گزر گا ہے لوگوں کی بچوں کی اور اس طرح لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گھٹ رکھ ہو دے ہوئے ہیں جس میں آپ فران بچے کی جان جا چکی ہے اور اس سے آگے بھی پوسیبل ہے خدا نہ خواستہ اس طرح کی واقعات پیش آئے لیکن اب تک ان سے ہم نے بات کی تو اس طرح کوئی بھی متعلقہ جو حکام ہے کوئی بھی ایم این ایم پی یا چیئرمن یہاں تشریف لانے کی ذہمت نہیں کرتا